مورو بلائے کا سب خوشیاں بنا رہے ہیں مورو بلائے کا سب خوشیاں بنا رہے ہیں سرکار کی ہے آباد سرکار کی ہے آباد مورو بلائے کا سب خوشیاں بنا رہے ہیں مدرسے کے حوالے سے دیکھئے گا کہ کر نہیں سکتے محبت ہو محبت نہ کرو مسجدوں اور مدرسوں پہ سیاست نہ کرو کہ کر نہیں سکتے محبت تو محبت نہ کرو مسجدوں اور مدرسوں پہ سیاست نہ کرو کہ دل کے عیسار کے جذبوں کو نبھایا ہم نے کہ کر نہیں سکتے محبت تو محبت نہ کرو مسجدوں اور مدرسوں پہ سیاست نہ کرو کہ دل کے عیسار کے جذبوں کو نبھایا ہم نے کہ ہم نہ ہندو نہ مسلمان بناتے ہیں یہاں ہم تو انسان کو انسان بناتے ہیں یہاں اور تم ہمیں اپنی چچلتی میں ہمیں چائن سے جینے دینا بدتمیزی کا نہمیں زہر بینے دینا ورنہ ہم وقت کی رفتار بدل سکتے ہیں ہم گر چاہے تو سرکار بدل سکتے ہیں ورنہ ہم وقت کی رفتار بدل سکتے ہیں یہ بھی مدرسوں آئے گا بتا دی یہ بھی مدرسوں آئے گا سبیان بھائی بتا دیجئے یہ بھی مدرسوں آئے گا تاکہ بڑی نوٹ ملے آپ کو بھی یہ گلات مدرسوں آئے گا ملا پاسو کا میں سوہ دے گا ایسے بتا چلے گا بہرحال حال دوستو آپ اس طرح محمد کے ساتھ کے ساتھ رہے ہیں ماجید و ماشاء اللہ سلامت رکھتے آپ کو دوستو بہت اچھا ماشاء اللہ سن رہے ہیں آپ اس طرح جشورہ اکرام کو نواز رہے ہیں تو مجھے وہ شیر یاد آتا ہے کہ پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں آپ کا جذبہ جو ہے ماشاء اللہ مدرسوں کے حوالے سے اور شورہ اکرام کے حوالوں سے نواز نے گا بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کے پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں پھر وہیں بیٹھ کر پینے کا مزا لیتے ہیں اور اتنی دولت بھی نہیں ہے تیرے خزانے میں اے قارون جتنا کے عاشق رسول جلسوں میں لٹا دیتے ہیں کہ جتنا کے عاشق رسول جلسوں میں لٹا دیتے ہیں اب ایک شیر پڑھتا ہوں ماشاء اللہ بلکل بیدار ہے ایک شیر مجھے بہت عزیز ہے منقبت کا شیر ہے ان کی محبتیں لینے کے صرف وہ شیر پڑھ رہا ہوں حالانکہ وہ شیر پڑھنے کا مطلب نہیں تھا بسوانی صاحب اسٹیج محبت پر ہیں آفتاب رہبر صاحب ہیں قاری پرویز گزدانی صاحب ہیں اور قاری ارشاد لکھی محبت صاحب میرا مخلص دوست تمام طرح لوگوں کی محبتیں لیتے ہوئے ایک شیر پڑھتا ہوں دیکھے گا کہ حرمد عشق مجھے داغ لگانے کا نہیں بات بنتی نہ بنے بات سے جانے کا نہیں کہ حرمد عشق مجھے داغ لگانے کا نہیں بات بنتی نہ بنے بات سے جانے کا نہیں یہ درس ہمیں خواہ سال پیمبر سے ملا کہ سر کٹانے کا مگر سر جھکانے کا سر کٹانے کا مگر سر جھکانے کا نہیں کہ آقا کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانہ یاد آتا ہے اور ترستی ہیں آج کی مائے جب بانتے کو عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ناظم صاحب نے بیس کرسکے بہوا دیا تھا اور یہ اللہ کی جانب سے مجھے بیس الگ سے دیا گیا ہے تو بیس اس کا اکسام ختم کر دیجئے جتنے شاعر ہیں تمام شاعروں میں بیس سب سے زیادہ میری ہی آواز لے باری کا آواز ہو جائے تو بہتے بڑھے آواز بگر دیم نہ کریے گا آواز بہت بڑھے چل رہی تھی آپ کی بیس ختم کر دیجئے بڑا اچھا مشاعر آپ کا چل رہا ہے اور جتنا اچھا مشاعرہ چل رہا ہے ظاہر سی باتیں شاعر جو آتے ہیں وہ پہتے نہیں ان کو پڑھوایا جاتا ہے ایسا ہی نہیں یہ فتح بھر کے جو سامائی ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں یہ اتنی محبت سے سنتے ہیں شاعر بچارہ کنگال ہو جاتا ہے سناتے سناتے لیکن یہ ان کی محبتیں ہیں جنب شرافت بیسوانی صاحب چونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں ہندوستان کے مشاعرے پڑھتے ہیں اللہ نے بڑی شورت سے نوازہ ان کو اللہ سلامت رکھیں گے میں ایک مطلع سوچ رہا ہوں کی ایک نیا سنا دوں آپ کو ہاں وہی میں بھی سوچ کے آیا تھا یہ وردہ پر وہی ہو جائے گا جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں اگر طبیعت کرے تھنڈ میں وہ اسے زیادہ میں کہوں گا نہیں لیکن اگر طبیعت کرے تو کہیں صرف سبحان اللہ بس آواز آنی چاہیے ہاتھ اٹھیں چاہیے نہ اٹھیں کیونکہ ٹھنڈ میں ہاتھ نکالنا بھی بڑا محال ہوتا ہے ہاتھ نکالنے کے ضرورت نہیں ہے بس آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یہی وہ ہو تھے میرے لیے ڈاکٹر رفی صاحب آپ ہی شاہد الدین صاحب ماشاءاللہ آ رہے ہیں میں سمجھ رہا کہ آپ چلے گئے مطلعہ اگر لگے گی نیا ہے تو آپ سب کی محبتیں جاتا ہوں شرافت بھائی دیکھئے گا مفتی نجید صاحب تشریف فرمائے یہی ہے حاصل ایمان یہی ہے حاصل ایمان سنیے گا کمیٹی کے حضرات اس میں پہچاننا بڑا آسان ہے کتنے لوگ کمیٹی ہیں یہی ہے حاصل ایمان 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 افیل ایمہ یقین ہمارہ راہے تبی کرا زبائی شدے وری سے جاہرہ دے تبی کرا زبائی شدے دیکھئے میں آپ کو بخوبی بتا دوں تاکہ جو نئی دینا چاہتے ہو بھی دیں جتنا انام ملے گا میں باقی کا تو نہیں یانتا لگی مجھے جو انام ملے گا وہ جو مدرسی کی بنیاد پڑے گی یہ سارا کا سارا انام مدرسے میں جائے گا اسے یہ میری جانب سے باشار سنیں لیکن یہ سمجھ کنے کی مدرسے میں آپ دے رہے ابھی تو ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اب شیر پلتا ہوں دیکھئے گا اگر لگے کی واقعی میں ہو گیا ہے تو آسد کی محبتیں چاہتاں دیکھے گا یہی ہے ہاسی لے ماں یقینہ ماں رہے ہیں سمجھ لے دنیا سمجھ لے دنیا کہ راستے کیا ہے ایل ایش ٹیس کی خاص توجہ کا طالب کیونکہ دوسرا مصرہ ایسا ہے اگر آپ لوگ اگر دادو تحسن سے نہیں نوازیں گے تو یہ سارے لوگ جو سامنے کے لوگ ہیں یہ کنفیز ہو جائیں گے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کیا تو مجھے آپ تمام لوگ کے محبتیں چاہیں دیکھے گا سمجھ لے دنیا یا ہی دیا کہ راستے کیا ہے سمجھ لے دنیا یا ہی دیا کہ راستے کیا ہے سمجھ لے دنیا یا ہی دہا یا کراس نے ہے کیا ہے سمجھلے تمہیں یا ہی دہا یا کراس نے ہے کیا ہے خدا نہیں اسے یہ قرآن کو اتا رہا ہے قرآن کو اس لئے اتا رہا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات نعرے تکبیر نعرے تکبیر جلسے سیرت النبی بنا دیا مشہرہ وا 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات شایئے یہ دول ہی دنے بہ گCU جس میں ایک پاکستانی لڑکا لگتا ہے کہ جھڑ سے لمحات بدل گئے یہ پہلے جو انہوں نے بات کہی تھی بڑا اچھا نارا تھا لیکن اگر یہ یہی پر رکھ جاتے تو میں یہ کہتا کہ میدان میں ایسر میں پھر تمہارا نارا ہم لگائیں گے لیکن انہوں نے ایسے حساب سے بات کو گھما دیا کہ یہ کچھ کہنے کے لیے نہیں جوڑا لیکن بڑی محبتیں دیکھیں دل بھئی آج یہاں ہے شیر چونکی دل خیر آبادی صاحب نے کہہ دیا کہ دوبارہ پڑھ دیجئے تو اگر واقعی میں مطلب کا شیر صاحب سچا تھا تو سارے لوگ ملکہ کہتے ہیں سبحان اللہ سمجھ لے دنیا ہدایہ کے راستے کیا ہے سمجھ لے دنیا یا ہدایہ کے راستے کیا ہے سمجھ لے دنیا یا ہدایہ کے راستے کیا ہے سمجھ لے دنیا یا ہدایہ یا ہدایہ کے راستے کیا ہے خدا نیسے لیے قرآن ہدایہ کو تا راہ ہدایہ ہدایہ اس لیے قرآن کو تا راہ ہدایہ اخلاق بھئی تشریف فرما ہے ہدایہ اب یہ چونکہ میرے استاز کے بتیجے ہیں تو جائے اس بات میرے بھائی ایسے بھی ہوئے اور ایسے تو ہائی ہیں المسلم و اخن مسلم لیکن جو وہ نسبتی بھائی ہمارے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ایک شیر ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں تمام شہرہ اقرام کی توجہ اخلاق بھئی شیر دیکھئے گا یہ کلام چھ ساس سال پہلے میں نے دکھا تھا موڑا فیضی صاحب کا اصلاح کیا ہوا کلام ہے لیکن پہلی مرد میں پڑھا رہا ہوں شیر دیکھئے گا بروز حشر جہنم سے بچنے کی خاتے 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 اشیر جہل نے پیر سے پچھنے کی فاتحیر میری حضور، میری حضور، رفت کی آہاں پکا ساہاں آہے میری حضور، رفت کی آہاں شرافت بھی یہ آپ کے ہاں کلام میری یلسل کر کے آیا تھا اب ہم نے وہ پڑھیں گے وہ نہیں پڑھیں گے تو یہ وارث نگر کے لوگ تو مجھے چھوڑتے ہیں مجھے امید ہیں فتح پور کے لوگ نے چھوڑیں گے یہ بیچارہ عمیر عبود جانا یہ سب جو آتے ہیں پھر کہیں جائیں جب نہیں وہ کلام میں پڑھوں گا لیکن ایک شیر پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں وہ کلام پڑھوں گا دیکھے گا دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے میرے آقا خوائے کریں تیرے 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 ان کے لیے میرے آقا تاری رسول لکھوں پہ تھرے سے جس دے مہارا ہے تاری رسول لکھوں پہ تھرے سے جس دے مہارا ہے یہ گین ہی حاصلے یہ گین ہی حاصلہ 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 ہی حاصلہ ہی حاصلہ یہ گین ہی حاصلہ یہ گین ہی حاصلہ یہ گین ہی حاصلہ ہی حاصلہ یہ گین ہی حاصلہ یہ گین ہی حاصلہ یہ گین ہی حاصلہ یہ گین ہی حاصلہ یا حبیتہ پیدا دا یا دلی یا دلی حجم تو باری کاری فو یا دلی شایی سا راوش بوداری کاری تو باری کاری فو یا دلی شایی سا باری کاری باری کاری اب شاید کی مانا اصلاح الہ які صاحب نے سب سے لے لیا ہے ورنہ اتنا تو جب میں چندے کا نام نہیں لیتا ہوں اس سے زیادہ آجاتا ہے آج میں نے چندے کا نام نہیں لیا تب یہ تب لیکن باہر کیف کیف اگر بچا نہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں اگر بچا ہے تو آنا چاہیے اب یہ الگ بات ہے کہ اگر دن بھائی صاحب کے لئے بچا کے رکھائے تو میں یہاں سے مطلع پڑھتا ہوں اب یہ مطلع میں پڑھنے والا ہوں آپ کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے بعد وہ کلام پڑھوں گا آمیر واہی مطلع دیکھئے گا کیونکہ آپ یہ مطلع نہیں سنا ہوگا کیو خواہشی نہیں سہورت کی اب کمینٹی کے لوگ بولنے سبحان اللہ اب جدنے وارث نگر کے ہیں وہیں بولنے سبحان اللہ اچھا ماشاءاللہ اب یہ نہیں بولیں گے جدنے مہمان ہیں وہ بولنے سبحان اللہ یار تعداد سب کی برابرہ سارے میں بل کے بولنے سبحان اللہ خواہشی شعورت کی اللہ لچین خزین خواہشی شعورت کی خواہشی نہیں شعورت کی اللہ لچین خزین کا خواہشی نہیں شعورت کی خواہشی نہیں شعورت کی اللہ لچین خواہشی نہیں شعورت کی خواہشی مو جائے سفر یا ربے مو جائے سفر یا ربے مو جائے سفر یا ربے نارے تکبیر جناب قاری پرویز یرزانی سرزمین مہارس نگر ماشاءاللہ بڑی محبت ہے آپ کی اب ایک شیر سنیے نازم مشارہ نے تبھی اس وقت اللہ کے رسول کے پسینے کی بات کی تھی اور اس پسینے کو لے کر ایک بوند کا ذکر کیا دیا دل بھائی شیر دیکھئے اگر ہو گیا ہو تو آپ کی محبتیں چاہتا صدر صاحب جا رہے ہیں کیا اچھا اچھا بہت مسئلہ رہتا ہے افسوس ہی دیکھئے گا کہ سب فول محق لینے سب فول محق لینے سب فول محق لینے آئے کے مرے دیکھئے سب فول محق لینے آئے کے مرے دیکھئے سب فول محق لینے سب فول محق لینے آئے کے مرے دیکھئے سب فول محق لینے آئے کے مرے دیکھئے ایک بوند جو ملے جائے بوند جو ملے جائے آئے کے پاسی دیکھا ایک بوند جو ملے جائے بابا 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 کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات عبا بابا 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 بخاری نہیں اب مجھے اپنا نام چینج کرنا پڑ جائے گا کیونکہ اکثر ابھی پرسوں بہرم پھول میں مشاعرہ تھا وہاں پر ایک لڑکا بڑے چلال میں نعرہ لگا رہا تھا پر بولتے بولتے نام بول گیا پتا نہیں کہاں بول گیا سمجھیں بات نہیں آئی لیکن اپنا ہمیں چینج کر دوں رہا کر لیں چینج ایک شیر پتا ہوں آپ کے حوالے سے اچھانک یزدانی بھولا تو قاری پرویز بریانی دشان بھائی اچھا وہ کسی حاجہ سجا رہے ہیں ماشاءاللہ مولا فہیم صاحب بھی بلکل سینٹر میں ہیں ایک شیر پتا ہوں اور آپ کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی حالی میں ایک نام آپ تمام لوگوں نے سنا ہوگا شیحاب کا کتنے لوگوں نے سنا نام شیحاب کا حضران جرہ اب جتنے لوگوں نے نام سنا ہے ان لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اس شیحاب نے کارنامہ کیا کیا اس نے جو کارنامہ کیا ایک مشورہ میرا اگر لگے کہ ایسا ہونا ممکن ہے تو آپ سب کی محبتیں چاہتا دیکھے گا کچھ کہنے کی کوشش کی اہلِ اسٹیج کی خاص تمجھوں کا طالب اور جتنے یہاں پر نشی فرمان کی محبتیں دیکھے گا کہ پیسے نہیں جذباتو پیسے نہیں جذباتو آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ شیحاب نے پیسوں کی قلت کی وجہ سے پیدل سبر کیا ہے نا ایسا بلکل نہیں اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر آدمی چاہے اگر سچا اس کے دل میں تو کیسے بھی جا سکتا ہے جہاں سے تو آرام سے جا سکتے ہیں لیکن پیدل بھی سکتا ہے سفر کیا جا سکتا ہے اس کی محبت کو دیکھئے میرا شیر سماعت فرما دیکھے گا کہ پیسے نہیں جذباتو ہی آئے چلے پیدے پیسے نہیں جذباتو پیسے نہیں جذباتو ہی آئے چلے پیدے پیسے نہیں جذباتو پیسے نہیں جذباتو پیسے نہیں جذباتو ہی آئے چلے پیدے ارمانی اگر دینی ارمانی اگر دینی سمزمیں کو ہے پیلے کا ارمانی اگر دینی ارمانی اگر دینی ارمانی اگر دینی ایک مربع پہلے سے کہہ دیجئے مرحبا ادھر سے آواز آئی ادھر کے لوگ گھڑکا کھائیں گا ادھر کے لوگ کہہ دیں مرحبا ماشاءاللہ اب سارے لوگ ملکے جنہیں تبیت کریں وہ بولتے ہیں مرحبا اب لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کلام سننے کے موڑ میں ہیں پڑھ دیا جائیں جائیں ساریکار کی آئی ہاتھ پانچے چھے دیکھیں مجھے نہیں پانچے چھے دیکھیں مجھے ادھر کے لوگ ادھر کے نہیں دیکھیں 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 کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے مرحبا کہیں گے ادھر جرا ارے یار ہے اس سے تو پورا مجموع ماشاءاللہ اگر نکی مجھے محبتیں مل گئیں تو اس سال کا سب سے سپر ہیڈ میرا مشاہرہ یہی ہوگا لیکن اگر اتنے لوگ جوڑ گئے حالان یاد ہے کہ 50-70 ہاتھ اٹھتے ہیں لیکن الحمدللہ سو دو سو ہاتھ اٹھے جوڑتا نہیں کہے گا اے حبا دلو اے حبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد گمخار کی آمد ابرار کی آمد مرحبا اے حبا دلو اے حبا اے حبا دلو اے حبا اسی طریقے سے اگر آخری کلام تک جھڑے رہے تو میں پوری گارنٹی لے سکتا ہوں کہ اس سال تو کیا میں جتنے سال بھی پروگرام بڑھوں اس سے بہتر نہیں پڑھ پاؤں گا اس کلام کو لے کر کے اب شیر سنیے دلو اے حبا خوشیاں بنا رہے ہیں خوشیاں بنا رہے ہیں سرکار کی حیابات سرکار کی حیابات ماشاءاللہ آنے میں نکت ہو رہی تو کرسیاں ہٹا دی ہیں آنے میں نکت نہ ہونی جائے ایک جگہ دلوائی بھی تھے مدنپور میں پروگرام ہوا تھا یہ کلام میں یہ پڑھ رہا تھا تو ہر شیر پہ پیسہ آ رہا تھا ایک لڑکا بیچار بار بار آ کے گلے لگ رہا تھا لوگوں نے کہا کہ اس کو روپ دیا جائے میں نے کہا کیوں روپ دیا جائے ہر بار سوکھی نوٹ لے کر گی آتا ہے مشارہ اسی طریقے صبح تک چلتا رہے سوکھی نوٹوں اٹھا دی رہے گیا دکت ہے اب چونکہ یہاں پر مسئلہ مدرسے گاہے کا ہے جتنے ہی آئے گا اس نے مدرسے کا فائدہ ہوگا تو باہر کیف کیف نعرہ رہ گیا تھا کیونکہ شیر میں سارے لوگ مشغول ہو گئے تھے بیک مرک پھر سے جو ہوتا ہوں آپ سب کو دکھیں گا کہ میں حبا بولو میں حبا میں حبا میں حبا میں حبا بولو میں حبا سرکار کی آباد دلدار کی آباد گبخار کی آباد ادرار کی آباد میں حبا بے حبا بلو بے حبا بے حبا بلو بے حبا آری رہا ہوگی نہ دفن زیدہ مکہ نے کوئی پہنی ہے ہے دفن زیدہ مکہ نے کوئی پہنی ہوگی نہ دفن زیدہ مکہ نے کوئی پہنی لے در ہزاری ایسا لے در ہزاری ایسا پہنے آباد ہے بے حبا بے حبا بے حبا بے حبا بے حبا سرکار کی آباد قیدار کی آباد گمخار کی آباد ابنار کی آباد مرحبا بے حبا بے حبا مرحبا میں نے کتاب میں پڑھا تو کہیں پڑھ نہیں ہے لیکن اکثر بڑوں کو یہ کہتے ہوئے سنائیں دائیں بازو ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے بائیں بازو کمزور ہوتا ہے اب یہاں سے جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے بائیں بازو یہ ہے دائیں بازو یہ ہے اب کوئی دکت اگر ہے تو الگ بات ہے لیکن ادھر سے مجھے دعائیں کم مل رہی ہیں کوئی دوسری بات تو نہیں ہے ڈاکٹر رفی صاحب عبدالعفی صاحب پاری ریان صاحب آپ تینوں لوگوں نے سب کو یہ خاموش سرکار کی عبد ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں اب اگر ایسا مسئلہ ہوتا 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 انہوں خرص جاتے ہیں سارے کے سارے لوگوں کے بسائے ہوئے ہیں اسے ایسا سے دگڑی کیا اگر کوئی کسی کے پر الزام آئے تو ساتھ آپ لے دیا جائے لیکن اچھا ہے ان کا ساتھ آپ لوگوں نے دیا سرکار کی عبد دلدار کی عبد گمخار کی عبد ابنار کی عبد جبریل رکھ گئے ہیں شیئر دیکھے گا شراب علی احمد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور ہافی شعب الدین صاحب تشریف فرمائے کہ جھگریل رکھ گئے ہیں صدرہ کے جان جاتے کو علیہ صاحب کہ جھگریل رکھ گئے ہیں صدرہ کے جان جاتے کو صدرہ سے دلے کے سرکار جان رہے ہیں سرکار کی آمد کلدار کی آمد کمخار کی آمد اپنار کی آمد مرحبا 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 وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت قرآن مجید نے فرما رہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تھوڑا سا عقص ویسے آپ تمام لوگوں نے تمام کتابوں میں پہا ہے سنا ہے لیکن ایک شیر سنوئے دیکھئے گا کہ ان کے لئے ہدایت مانگی تو وہ مرب سے ان کے لئے ہدایت مانگی تو وہ مرب سے ان کے لئے ہدایت مانگی تو وہ مرب سے تایف مجھے نبی پر تایف مجھے نبی پر پتہر کل رہے ہیں ایک مرتبہ کی اپشیر سارے مکمل سارکار کی آمد دلدار کی آمد گمخائر کی آمد اپنار کی آمد مرحبا ایک مرتبہ ایک مرتبہ اشرافت بھئی دینی تعلیم بہت ضروری ہے لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر دینی تعلیم حاصل کرا دی گئی تو دنیا کے کام نہیں کر پائیں چلتے چلتے چار بس نے بطور مشورہ آپ تمام لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی طبیعت کرے تو اس پر عمل ضرور کریں کہ اسلامین نحزیم سکاب و بچوں کو اسلامین نحزیم سکاب و بچوں کو دنیا کی نغت سے بچاوو بچوں کو دنیا کی نغت سے بچاوو بچوں کو اسلامی تہذیم سکاب و بچوں کو اور کم پیولٹر سیکھے بھی امی کا پتاں نے بنے کم پیولٹر سیکھے بھی امی کا پتاں نے بنے پہلے مجر پر آنے بہاب بچوں